السلام علیکم امیرون ہماری کیچن میں بن رہی ہے بہت ہی مزیدار سی طوا فرائی فش جس کے لئے میں نے رہو فش لے لی ہے ثابت اس کے چھلکیں نہیں ہوتا رہے ہیں پیچھے سے اور اس کو لینے کے بعد میں نے اس میں بہت اچھی طریقے سے نمک لگا کر آگے پیچھے اندر باہر ہر طرف نمک لگا کر اس کو آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی سمیل نکل جائے اور اس کو آدھے گھنٹے کے بعد بوش کر لیا تھا یہ رہو فش ہے اور یہ دریاگی مچھلی ہے تو اس کے اندر اتنی سمیل ہوتی نہیں ہے تو چلیں جی ریسپی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت کرہم کرنے والا ہے یہاں میں نے توا چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں میں آئل دال رہی ہوں آئل مجھے اتنا ڈالنا ہے کہ جس میں یہ فش شیلو فرائے ہو جائے مجھے اس کو ڈی فرائے نہیں کرنا ہے تو شیلو فرائے کے حساب سے میں نے یہاں پر تین سپون کے قریب آئل ڈال دیا ہے آئل جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو میں اپنی فش ایٹ کر دوں گی فش کیونکہ آئل گرم ہے اس لیے فش کو ہلکا سا ایک سائٹ سے سلائیڈ کرتے ہوئے جانا ہے اور تبہ پر اس کو ریسٹ کر دینا ہے اوپر سنی ڈالیں گے ادرویس پانی اوپر آئے گا اور پھر اس کے بعد اس کو ہم بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ وہ اچھی سے کرسپ ہو جائے فش ڈال لے کے بعد اس کو ہلانا جلانا بلکل نہیں ہے کیونکہ وہ تبہ سے جب پک چکی ہے جب یہ کرسپ ہو جائے گی تو یہ تبہ خود ہی چھوڑ دے گی تو اس کو ہلانا جلانا نہیں ہے بس چولے کی جو آنچ ہے اس کو ہم نے خیال رکھنا ہے بہت تیز نہ ہو تاکہ یہ جل نہ جائے اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ اوپر سے بلکل کرسپ ہو جائے تقریباً یہ گولڈن سی ہو جائے اور پانی اس کا خوشک ہونے لگے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور چولے کی آنچ کا بلکل خیال رکھنا ہے لو ٹو میڈیم آج پر ہم نے اس طریقے سے فش کو چھوڑ دینا ہے تقریباً تیز سیپیترسمنٹ لگیں گے کہ یہ سلو سلو بکے گی اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور یہ گولڈن بھی ہو جائے گی میں نے ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا لیا ہے بارہ سے پندرہ کے قریب لونگیاں مرچیں ہیں اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے سابت جس میں کے بڑی الائچی لونگ کالی مرچ اور دارچینی ہے اب اس کو میں ڈرائے روست کر لوں گی اور ڈرائے روست کرنے کے بعد اس کو پیس کر اس کا دردرہ سا پاودر بنانا ہے بلکل پاودر فارم میں نکلنا دردرہ سا پیس لینا ہے یہ ڈرائے روست کر کے میں پیس لیتی ہوں اس کو یہ میرا پاودر تیار ہے اس کو میں نے ڈرائے روست کیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے پیس لیا تھا یہ تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہے بلکل باریک نہیں ہے پاودر ہی فارم میں نہیں ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون اناردانا پاودر اور یہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی یہاں یہ میں نے آدھی پیائلی املی کا پلپ لے لیا ہے اور جو میں نے ڈرائے مسالہ پیس کے رکھا تھا اس کو اس مکسر کو میں اس املی کے پیسٹ میں ملا دوں گی اچھا اس کو لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ میں لگا رہی ہوں کہ میں نے املی کے اندر ہی مسالہ مکس کر لیا ہے ادر وائز آپ اس کو پہلے املی کا پیسٹ لگا کے اوپر سے ڈرائے پاودر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں پرفر یہی کرتی ہوں کہ ایک ساتھ ہی مکس کر کے لگا دوں اب ہم ذرا یہاں پر اپنی فش کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کرسپ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جی بالکل دیکھیں اس نے توا چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر سے بالکل اچھی طریقے سے کرسپ ہو گئی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر گئے کیونکہ اس کی آپ دیکھ رہے سکتے ہوں گے کہ یہ دوم جو ہے تھوڑی توا سے باہر نکل رہی ہے اس کو میں تھوڑا سا اوپر کی طرف کر دوں گے تاکہ اس کی دوم کا جو پورشن ہے وہ بھی تھوڑا سا فرائے ہو جائے موسٹ لی تو یہ ہو گیا ہے لیکن یہ ہلکا بھلکا سا رہ گیا تو اس طریقے سے یہ فرائے ہو جائے گا یہ جی ہماری فش فرائے ہو گئی ہے اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اس کو اپ سائٹ ڈاؤن کریں گے بہت ہی احتیاط سے یہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی کرسپی ریٹ کلر کی ہو گئی ہے بہت اچھی طریقے سے فرائے ہوئی ہے بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے اور اب یہ تیار ہے مسالے کے لیے اب ہم اس فش کو مسالہ لگانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک لیمون لیا ہے اور اس کو میں فش کے اوپر بہت اچھی طریقے سے سکویز کر دوں گی دونوں پورشن میں آدھا لیمون ایک سائٹ پر کر رہی ہوں اور آدھا لیمون دوسری سائٹ پر لیمون سکویز کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے پیس تیار کیا تھا املی اور ڈرائے پاورڈر کا اس کو ہم لگا دیں گے بہت اچھی طریقے سے پوری فش کے اوپر اچھی سے ایک لیئر پوری فش کے اوپر ہم نے اس کی لگا دینی ہے تاکہ مسالہ اور اس کی جو کھٹاس ہے وہ یہ مچھلی ایبزورپ کر لیں کھٹاس سے پریشان نہیں ہوگا یہ بلکل بھی بہت زیادہ کھٹی نہیں ہوگی کہ ہم نے اس میں امڈی اور اناردانہ بھی ڈالے بہت زیادہ کھٹی پھر بھی نہیں ہوگی اس طریقے سے پوری فش کو اپنے گور کر لینا ہے مسالہ لگانے کے بعد اگین میں ایک لیمو لوں گی اور اس کو بھی اوپر سے اس کا جوس ڈال دوں گی نچوڑ دوں گی پوری ایک لیمو کو دونوں پورشنز پہ اب فش کو ہم نے تھوڑا سا پیچھی کی طرف کیا اور اس کے بعد یہاں سے جو آئل ہے وہ ہی اٹھا کے ہم نے اوپر فش کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ وہ جو مسالہ ہم نے ڈالا تھا اس میں کچھا پن ویسے تو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو ڈرائی روست کیا تھا اس کے بعد بھی ہلکا پلکا سا بھی یہ پک بھی جائے اور اوپر سے بلکل ڈرائی رہے کیونکہ آئل تو سارا نکل چکے تو یہ تھوڑا سا آئلی سی بھی ہو جائے گی تو اس طریقے سے سپون سے اٹھا اٹھا کے گرم تیل ہم جب ڈالیں گے اوپر تو یہ اوپر سے ہلکا ہلکا سا پکنا شروع ہو جائے گی اب یہ میں نے ایک پیاز لے لیا ہے اس کو سلائس کر لیا ہے اور اس کو ہم یہ جو سائٹ پر تھوڑا بہت آئل بچا ہے اسی کے اندر ساتے کر لیں گے ساتے گیوی پیاز اس کے ساتھ بہت مزہ دیتی ہے اٹلیس مجھے تو بہت پسند ہے تو میں نے یہ پیاز کو ہلکا سا ساتے کر لیا ہے اس کو ہم نے صرف ہلکا ہلکا سا نرم نرم سا ہی رکھنا ہے اس کو کرسپ نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے پیاز کا تو ہلکا سا ساتے کریں گے ہم اس کو ایک سے دو منٹ کیلئے جب یہ ہماری پیاز ساتے ہو جائے گی تو اس کو ہم سپون سے اٹھا کر اس کے اوپر اسی طریقے سے ایک لیئر اور لگا دیں گے پیاز کی تو میں یہ ہاف پورس پیس پر لگا رہی ہوں کیونکہ میرے بچے اس کو نہیں کھاتے گی مجھے تو بہت پسند ہے تو آپ بھی اگر آپ چاہیں تو اس کو سات میں سرف کر سکتے ہیں اس کے اوپر لیئر نہ لگائیں چاہے تو آپ اس کے اوپر لیئر لگا کر بھی سرف کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے یہ ساری پیاز کی لیئر لگا دی ہے فش کے اوپر اور اب ہماری فش بالکل تیار ہے سرف کرنے کے لیے فش ہماری تیار ہے اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں گھی والی روٹی جو کہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے فش کے ساتھ سرف کرنے گا کیونکہ فش ہماری بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہے اور اس ڈرائے فش کے ساتھ زیادہ گھی والی روٹی ہوتی ہے وہ سوفٹ رہتی ہے اور بہت زیادہ مسا دیتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ فش بنائیے اور مجھے ریویو ضرور دیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب تو پلیز ضرور دیجئے گا جی اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دستوحان پر اسی طریقے سے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے تو ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا گوٹ بائی ملتے ہیں